دوستو آج میں آپ سے دنیا کے ایک بہت زیادہ ریچ اور بہت زیادہ فیمس شہر آبود آبی کے بارے میں بات کرنے والوں جس کو گئی دوستو پوری دنیا میں موتیوں کی کینگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں کی دوستو نائٹ لائف سے لے کر یہاں کا کمال کا رہن سین کسی کو بھی امپریس کر سکتا ہے زیادہ تر دوستو لوگ آپ کو یہاں پوری طرح سے امیر ہی دیکھنے کو ملنے والے ہیں بلہ ہی دوستو یو اے کی سب سے زیادہ فیمس سٹی دوبائی سٹی ہی کیوں نہ ہو لیکن آج کے دنی یو اے کی جو کیپیٹل ہے وہ ہے دوستو آبود آبی اور اس کا رت پر پوری دنیا میں بڑا کمال ہے اچھی اچھی بیلڈنگز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے انفرسٹرکچر اس کا اول درجہ کا ہے آج کے دن یہ پورا شہر تقریبا 972 سکوئر کلومیٹر کے ایریا میں فیلہ ہوا ہے اس کی ٹوٹل پاپولیشن ہے دوستو تقریبا 14 لاکھ اور پچاس ہزار لوگوں کی اور یہاں کے پر سکوئر کلومیٹر کے ایریا میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تقریبا 1500 لوگ بیٹ باٹ کی سمجھ سے یہاں بلکل ضرور ہے کیونکہ دوستو دوسرے دیشوں سے یہاں لوگ گونے بھی آتے ہیں اور کام کرنے کے لیے بھی پہنچتے ہیں تو چلیے دیر کس بات کی جانتے ہیں اس بہتی زیادہ امیر اور بہتی کمال کے موڈرن شہر کو بلکل قریب سے بلکل لندر سے ویڈیو میں ہمارے ستاکر تک بنے رہنا ویڈیو بہتی انٹرسٹنگ اور کمال ہونے والی ہے تو کوڑڈرنگ پاپکون ابھی اسے تیار رکھو سیٹی آف فیوچر کے نام سے فیمس اس سیٹی کی دوستو کنسٹرکشن کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ فیوچر کی سیٹی ہے اتنی سارا اچھی اچھی بیلڈنگز اتنی سارا فیل پلانٹ روڈز اور دوستو اس کے علاوہ صاف صفائی کا بھی آپ کو یہاں الگ درجے کا پربند دیکھنے کو ملنے والا ہے آبو دابی اتنا امیر بن پایا ہے اس کی دوستو بہت بڑی وجہ ہے صرف تیل آبو دابی میں دوستو آپ کو تیل کی کوئی بھی خاص کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی ویسے تو پورا یوے ہی دوستو اتنا رچ بنا ہے تیل کے چلتے لیکن سارا تر تیل اس کا آبو دابی میں دیکھنے کو ملے گا دوسری طرف دوبائی دوستو ایک ایسا شہر ہے جو تیل کے ساتھ سارا توریزم اور انویسٹمنٹس کے چلتے بھی امیر بنہ ہے لیکن آبو دابی کی شروعات ہی اصلی تیل کیج چلتے ہوئے حالانکہ آج کے دن تو یہاں فورن انویسٹمنٹس کی بھی آپ کو کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی آبو دابی کی سرکار کے پاس دوستو یو ایف سی یعنی الٹیپیٹ فائٹنگ چیمپینشپ کا دس پرسنٹ حصہ ہے آبو دابی میں دوستو آپ کو ایسے ایٹی ایمز بھی لگے ہوئے دیکھنے کو مل جائیں گے جن میں سے آپ کو سونے کے ٹکڑے نکلتے ہوئے نظر آ جائیں گے حالانکہ سیورٹی کا بھی ان کے آس پاس پورا پربند ہے ان کو اس طریقے سے فٹ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی دوستو انہیں کبھی چوری نہ کر پائے تھوڑی اگر ہسٹری کی بات کرے تو دوستو سال 1930 میں پر ٹریٹ میں کافی زیادہ گیر آگیٹ آئی تھی اور کافی شیطروں میں تیل کی ان سمبابنوں میں روچی بھی بڑی تھے اور اسی دوران ایراک پیٹرولیوم کمپنی کی دوستو سہی یوگی کمپنی پیٹرولیوم ایول پیمیٹ یعنی کی دوستو پی ڈی ٹی سی نے پانچ جنوری 1936 کو تیل کا پتہ لگانے کے لیے شاشک شیک شکبوت بل سلطان النایت کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے دوستو تیل کو کھوشنے کے لیے سمجھوتا اور اسی دن کے بعد آبودابی نے ترقی کرنا شروع کر دی اور آج کے دن دو دیکھئے دوستو یہ کتنا زیادہ بیچ کمال شہر بن چکا ہے میڈیکل سوویدائیں آپ کو یہاں بلکل پیس درجی کی ملنے والی ہے ایجوکیشن بہت ہی اچھی خاصی آپ کو ملنے والی اصل میں دوستو اس کی جو مجبوتی ہے نا وہ ہے موٹی کمائی پیسے کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے جس کے چلتے دوستو یہ شہر دوسرے دیشوں سے ٹیلینٹیڈ لوگوں کو اپنے پاس لاتا ہے جوب دیتا ہے اور وہ دوستو ٹیلینٹیڈ لوگ اس شہر کو آگے بڑھا پاتے ہیں ٹیلینٹیڈ لوگوں کے چلتے دوستو یہ آگے بڑھا ہے لیکن ٹیلینٹیڈ لوگ یہاں آتے ہیں صرف اچھا خاصا پیسے کے لیے اور پیسہ کھرچنے کے معاملے میں آبودابی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں پیسہ کھرچتا ہے کوالٹی دوستو اسی لیے اس شہر کی اتنی زیادہ اول درجے کی بھن پائی ہے یہاں پر لوگ کتنے زیادہ میر ہیں اس بات کا اندازہ اب اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ دوہزار آٹھ میں یہاں پر ایک بزنس مین نے دوستو چودہ پوائنٹ تین میلینڈ ڈالر دے کر ایک نمبر پلیٹ کو خریدا تھا کروڑوں ہی روپے کی دوستو نمبر پلیٹ یہاں کے لوگ خریدتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے کیونکہ یہاں کے لوگوں کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہلا پورکے نہیں فیراری پورش جیسی بڑی بڑی دوستو گاڑیاں یہاں پر لوگوں کے پاس ہونا کافی نارمل بات ہے رالس روائس بھی دوستو یہاں کی سٹکوں پر آپ کو کافی کامنلی گھومتی ہوئی نظر آ جائیں گے یہاں پر دوستو جو پور ایریاس ہے وہاں پر لوگ اپنی رالس روائس فیراری جیسی گاڑیوں کو شوٹ کر چلے جاتے ہیں اس لیول کی امیری ہے آبو دابی میں اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہاں پر صرف آرٹیفیچل چیزیں ہیں مین میٹ چیزیں ہی دیکھنے کو ملے گی تو دوستو میں آپ کو بتا دوں مین میٹ یہاں نیچرل بیوٹی بھی آج کے دن موجود ہے پورے آبو دابی میں آپ کو دو ہزار سے بھی ادھک طرح کے بنائے ہوئے پارک اور بگیچیں دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کمال کے دوستو بگیچوں کے چلتے اور ان کمال کی نیچرل بیوٹی کے چلتے آبو دابی کی خوبصورتی کئی گنا تک پڑھتی ہوئی نظر آئے گی آبو دابی شہر میں دوستو فیراری ورلد نامک ایک بہت زیادہ کمال کا تھیم پارک ہے جس میں شیاسی ہزار ورک میٹر کا شیطرفل آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ جتنے بھی انڈینز آج کے دن آپ کو یونائٹی ڈرب امراض میں دیکھنے کو مل جائیں گے ان میں سے دوستو صرف چالیس پرسنٹ ہی آپ کو دوبائی میں دیکھنے کو ملیں گے باقی کی دوستو پوری عبادی آپ کو آبو دابی میں دیکھنے کو مل گی آبو دابی میں انڈینز کافی زیادہ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں کی اچھ اچھ بیلڈنگز دوستو کسی کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے کہ آخر کوئی شہر اتنا زیادہ تیولپ اتنی تیجی سے کیسے ہو سکتا ہے یہاں کی روڈز پر دوستو گارڈیاں بگانے میں جو مزا آئے گا وہ دنیا کی اور کسی بھی کنٹری جا کسی بھی سیٹی میں آ جائے چانس کافی کم ہے اتنے زیادہ کلین اور اتنے زیادہ وائڈ روڈز ہیں کہ یہاں پر دوستو فیراری جیسی کار کو دوستو کی سپیڈ پر چلانے میں بھی آپ کو بلکل ڈر نہیں لگے گا اور بہت زیادہ مزا آنے والا ہے آپ کی جانکاری کے لیے دوستو میں بتا دوں کہ یہاں پر ایک ایسا شہر بنایا جا رہا ہے جو پوری طرح سے رینیویبل انرجی کے اوپر ہی ڈیپینٹ ہونے والا ہے اس شہر میں تقریباً چالیس ہزار لوگ رہتے ہوئے آپ کو نظر آنے والے ہیں اور اس کا نام ہے دوستو مستر ریپورٹس کے انسار دوستو دوہ ہزار پچیس کے سال تکیہ بے حدی کمال کا اور موڈرن شہر تیار ہو سکتا ہے بات اگر دوستو آبود آبی کی جلی رہے تو میں آپ کو بتا دوں اسے موتیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا کے اور کسی بھی دیش جان پھر دنیا کے اور کسی بھی شہر کے مقابلے دوستو سب سے زیادہ موتیوں کا کام آپ کو اسی شہر میں ہوتا ہوا نظر آئے گا دنیا کے زیادہ تر دیشوں میں جتنے بھی دوستو آپ کو موتی دیکھنے کو ملتے ہیں وہ زیادہ تر آبود آبی سے ایک سپورٹ ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے سب سے زیادہ ویرائٹیس کے دوستو آپ کو موتی آبود آبی میں ہی ملنے والے ہیں پچھلے کئی سالوں سے دوستو یہ ایک بہتی زیادہ سیف سٹی بن چکی ہے شپیشلی دوستو اگر پچھلے چار سال کی ریپورٹ بتاؤں تو یہ دنیا کی سب سے زیادہ سیف سٹی بن چکی ہے کیونکہ رولز لاؤس یہاں بہتی زیادہ سکتے ہیں جس کے چلتے ہیں اگر یہاں کوئی دوستو گلتی کرتا ہوا کرائم کرتا ہوا پکڑا جائے تو اسے سیدھا فانسی کی سجا دے دی جاتی ہے کرپشن کرنے پر یہاں موت کی سجا ہے دوستو ریپ کرنے پر یہاں موت کی سجا ہے چوری کرنے پر بھی آپ کو بہتی سکت سجا دی جاتی ہے اور اگر کسی نے یہاں اپنے ملک کے ساتھ گرداری کی اسے تو دوستو اسی سمیں موت کی سجا دے دی جاتی ہے تو بلکل ہی دوستو پوری آپ کو سکتی دیکھنے کو ملے گی اس دیش میں جس کے چلتے پورا یوے ہی دیش تو دوستو آج کے دن سیف ہے ہی لیکن آبودابی یہ شہر بھی آپ کو بہتی زیادہ سیف دیکھنے کو ملنے والا ہے کبھی دوستو اس شہر میں آپ کے ساتھ کچھ غلط گٹنا گٹ چاہ اس کے چانس بلکل نہ کے برابر ہے یہی وجہ کی ہر سال کروڑو ہی ٹورسٹ آبودابی میں گومنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں دوستو اگر پیسے کی بات کرے تو یہ شہر میں آپ کو پیسے کی کوئی بھی کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں کے شیخوں کے پاس آپ کو عربوں کی دولت دیکھنے کو مل جائے گی یہی وجہ کی یہاں کے شیخوں کے پاس دوستو اپنے پرسنل لیول کے پرائیویٹ جیٹ دیکھنے کو مل جائیں گے ان کے پاس دوستو سو سے زیادہ لکسری گاڑیاں دیکھنے کو مل جائیں گے اور ان کا لائف سٹائل دوستو اتنا اول درجے کا ہے کہ بڑے بڑے دیشوں کے پرائیم نیسٹرز بھی ان کے سامنے آپ کو فی کے پڑھتے ہوئے نظر آ جائیں گے بلکل دوستو کمال کا لائف سٹائل موڈرن لائف سٹائل اور بلکل لگسری لائف سٹائل ساتھی جو انڈینز بھی آج کے دن آبودابی میں کام کرتے ہونے بھی دوستو کمائی کافی زیادہ اچھی خاصی ہو جاتی ہے آبودابی میں دوستو کھانے کی آپ کو کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملنے والی لگ بگ ہر دیش کا دوستو یہاں آپ کو کھانا مل جائے گا چائنیز کی کوئی کمی نہیں ہے انڈین فوڈ بلکل دیکھنے کو ملے گا جیپینیس ٹرکیش ہر طرح کا فوڈ یہاں دیکھنے کو مل جائے گا بڑے بڑے لگسری ہوتلز کی کمی نہیں ہے تو دوستو والد کے ہر کھانے کی یہاں آپ کو سگند مل جائے گی ہر کھانے کا سواد دیکھنے کو مل جائے گا انڈین فوڈ کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے پنجابی فوڈ بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا گجراتی فوڈ کی بھی یہاں آپ کو کوئی کمی آنے نہیں والی تو آپ کا دوستو ویسے آبود آبی کے بارے میں کیا کہنا ہے مجھے نیچے نیچے کمنٹ میں ضرور بتانا رہی سی ویڈیوز آپ کی لئے ہمیں ڈیلی لانی ہے چینل آپ کا اپنا ہے دوستو روک فیکٹ ابھی سبسکرائب کیجئے